چنتہ ایسی ڈاکنی کاٹ کلیجہ کھائے وید بیچارہ کیا کرے کہاں تک دوا لگائے کبیر داست جی کا یہ دوہا کہتا ہے کہ چنتہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے کلیجے کو کاٹ کٹ کے ٹپڑے کر کر کے دن رات پل پل کھاتی ہے ایک انسان تو ایک بار میں مار دیا جائے تو بہتر ہے لیکن پل پل کر کے تل تل مارنے سے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے چنتہ ڈپریشن اینگزائیٹی افسار ٹھیک اسی طرح سے کام کرتے ہیں لیکن میرے دوست ایک سوال کا جواب مجھے دو کیا چنتہ کرنے ماتر سے تم کچھ بدل سکتے ہو کیا صرف سوچنے ماتر سے تمہاری کنڈیشن بدل جائے گی کیا تمہارے خود کو تکلیف دینے سے تمہاری ٹینشن دور ہو جائے گی نہیں میرے دوست نہیں صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا ایکشن لینے سے ہوتا ہے کتنے بھی کارن آپ دیکھ لو ڈپریشن کے لیے سب سے مین کارن ہے جب آپ اکیلا رہنا شروع کر دیتے ہو اکیلا ہونا اور اکیلے رہ جانے میں بہت انتر ہوتا ہے بہت ہی ضروری بات یہ ہے کہ آج کتنے بھی برے حالات کیوں نہ ہوں کتنے بھی نیگٹیو سیچویشن میں آپ کیوں نہ ہوں لیکن this is not the end کچھ ختم نہیں ہوا ہے تمہاری کہانی کا کوئی انت نہیں ہوا ہے تمہاری زندگی کا یہ آخری پنہ نہیں ہے بہت ساری ریسرچز کے انصار آدھی سے زیادہ زنسنکیار ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے اور کہیں نہ کہیں بہت سے لوگ اسی کتار میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں اس کتار میں آگے بڑھنے سے اچھا ہے ہم کو یہ جان لینا کہ ہم اس عوستہ میں کیوں ہیں کس طرح سے ہم اس کو بدل سکتے ہیں دوست دشا تب ہی بدلتی ہے جب آپ کی دشا بدلتی ہے یقین مانو یا نہ مانو نکاراتمک سوچ کافی حد تک ہم ہی پیدا کرتے ہیں نہ کہ ول اپنے لیے بلکہ آس پاس کے واتفارن میں بھی ہم ہی فیلاتے ہیں دوسرا مین کارن ڈپریشن ہونے کا ایک ہی سوچ کو بار بار سوچتے رہنا ہوتا ہے اور کچھ باتوں پر اپنا پکہ وشواس بنا لینا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایسا اس لیے ہوتا ہے یا تو ہم کچھ ایسا کھو دیتے ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتا ہے یا ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں ہوتا جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہمیشہ کوئی نہ کوئی باہری وستو ہی ہوتی ہے جو ہم کو ڈپریشن میں لاتی ہے گلتی یہاں پر آپ کی بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے سکول میں بھی صرف پڑھائی اور اچھی جوب پانا ہی سکھایا جاتا ہے لیکن زندگی کو کھل کر کیسے جیا جائے یہ کوئی نہیں بتاتا ہمارے رشتے ہمارے وچار ہمارے لیے کتنے ضروری ہوتے ہیں یہ کوئی نہیں بتاتا دوست سب سے ضروری بات ہے آپ کی خوشیاں جی ہاں سب سے ضروری بات ہے آپ کی خوشیاں اب یہ مت کہنا کہ خوش رہنے سے ٹیوشن کی فیس کون بھرے گا خوش رہنے سے زندگی کو منیج کرنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے میرا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے کام کو کرنے میں تم نے خوشیاں تلاش کر لی تو تم اس کام کو دس گناہ زیادہ اوڑ جا سے کرو گے دس گناہ زیادہ پوزیٹیوٹی کے ساتھ کام کو کرو گے تو ریزرٹس آٹومیٹک آئیں گے آدھے سے زیادہ لوگ صرف خود کو کوستے رہتے ہیں کہ وہ اس کے قابل نہیں کہ وہ ایسا کام نہیں کر سکتے کہ وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتے یا پھر دوسروں سے جلتے رہتے ہیں کہ اس کو تو قسمت سے مل گیا ہے سب سے زیادہ ضروری ہے خود کی ویلیو کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے خود کو خود کی ضرورت بنانا ایسے کام کو کرتے ہوئے خوشی محسوس کرنا کہ ہاں میں کچھ ایسا کر رہا ہوں جس سے اس پوری دنیا میں ایک سکاراتمک پرباہ پڑے گا اب ایسا کرنے سے ایک دم سے سب کچھ تو نہیں بدلے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ چیلنجز آنے بند ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کٹھنائیاں بلکل نہیں آئیں گی اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ تمہارا مائنڈ اس سمیتک سٹرونگ ہو چکا ہوگا کٹھنائیوں کو سمجھنے کے مائنے بدل جائیں گے ان کے لیے سمادھان کے نئے نئے طریقے نکلنے شروع ہو جائیں گے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تم یہ سوچنا بند کر دوگے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے بلکہ اس کی جگہ یہ سوچو گے کہ میں اس کنڈیشن کو کیسے بدل سکتا ہوں میں اس سیچویشن کو کیسے بدل سکتی ہوں زندگی میں کبھی بھی کوئی دکھ تکلیف آئے تو اسے اندر ہی اندر گھٹتے مت رہنا اپنے فیملی میمبر کو ضرور شیئر کرو ہاں ڈانٹ ضرور لگ سکتی ہے لیکن سولیوشن آپ کو وہی ملے گا اپنے بہتی قریبی دوست کو یہ باتیں شیئر کر سکتے ہو ہاں وہی جو مستی وزا کرتا ہے لیکن ایسی سیچویشن میں وہ کوئی نہ کوئی سولیوشن ضرور دے گا لیکن صرف خود تک ان باتوں کو سیمت مت رکھنا اور اگر زیادہ تکلیف ہو تو ڈاکٹر کو ضرور دکھانا اب دوست اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو باتیں بتانا شروع کر دو کیونکہ دنیا کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ لوگ رو کر پوچھ لیتے ہیں اور ہس کر اڑا دیتے ہیں صرف اپنے قریبیوں کو ہی یہ باتیں شیئر کرو یاد رکھنا ایک بات جہاں لوگ تمہیں دیا کی حالت سے دیکھتے تھے اگر تم ایسے کام کرنا شروع کر دوگے تو ان کے لیے بھی تمہیں ایک امید کی کرن بن جاؤگے ایک وکٹم والے جیون کی جگہ ایک واریور والے جیون کی شروعات کروگے دکھ درد تکلیفوں کو پیچھے چھوڑ کر اپنے اگلے قدم کو پلان کروگے ایک معمولی پیادے کی طرح مرنا نہیں بلکہ گھوڑے کی ڈھائی چال کی طرح پوری باجی پلٹ دوگے قدم چھوٹے ہی صحیح لیکن رکھنے شروع کروگے تو یقین مانو منزل تک تم ہی پہنچوگے آج سے ابھی سے خود کو چھوٹا ماننا بند کر دو کبھی زندگی سے ہار مت مانو خود کی قیمت کو سمجھو اور اپنی طاقت کو پہچانو رکھ حوصلہ وہ منظر بھی آئے گا پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا تھک کر نہ بیٹھ او منزل کے مسافر منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مزا بھی آئے گا دوستو بات سمجھ آئی تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر کے ڈپریشن کو مٹائیں سکاراتمک سوچ کو سب تک پھیلائیں ویڈیو کو لائک کر کے نیچے کومنٹ باکس میں ایک پیارا سا میسج اپنے پری ایجن کے لیے ضرور لکھ کے جائیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبالیں اور مجھ سے بات کرنے کے لیے میرے پاورفل لائف سیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے انسٹاگرام پر فالو کرنا بلکل نہ بھولے لنک ڈسکرپشن میں ہے اور یاد رکھنا میں ہوں صدحان شرما کوئی ہے یا نہیں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں بی ایپی ایسٹے موٹیویٹیڈ ویڈ سڑی مینیا